ہیلو گائز آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک فینٹیسی مووی کو جس کا نام ہے اٹیک آف ففٹی فٹ وومن مووی کی شروعات میں ہم نینسی کو دیکھتے ہیں جو اپنے نکم میں پتی کو ڈھونڈ رہی ہے نینسی شادی کے بعد خوش نہیں ہے اسی لیے وہ سائکائٹریس کے پاس آتی ہے یہاں وہ بتاتی ہے کہ اس کی شادی ہیری سے ہو چکی ہے جو اس کے پتا کی کمپونی میں کام کرتا تھا اور اسے صرف نینسی کے پیسو سے مطلب ہے وہ اس کے گھر پر آ کر آواز لگاتی ہے اور وہ باہر نہیں آتا نینسی وہاں سے چلی جاتی ہے ہیری کا افیر ہنی پارکر سے چل رہا ہے ادھر نینسی گسے میں ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہے پر تب ہی اسے کچھ دکھائی دیتا ہے اور وہ ایک یو ایپو ہوتی ہے نینسی گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے پر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تب ہی یو ایپو سے لیزر نکل کر نینسی پر پڑتی ہے اس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور نینسی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور واپس ہیری کے پاس آتی ہے اور ہیری کو بلانے لگتی ہے تب ہی وہاں پولیس بھی آ جاتی ہے نینسی بتاتی ہے کہ میں نے ایک ایلین یو ایپو دیکھی ہے اور اس نے مجھ پر لیزر ڈالی پر کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا شیرف اس جگہ کو دیکھنے کے لیے نینسی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ایک پولیس آفیسر ہیری کو بتاتی ہے کہ آپ کی وائف نے یو ایپو دیکھی ہے ہیری کو اس میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس سے مجھے پیسے مل سکتے ہیں نینسی شیرف کو وہ جگہ دکھا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں نینسی کے پتہ آ جاتے ہیں اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں دیکھا اور نہ ہی تم اس بارے میں کسی کو کچھ بتاؤ گی گھر پر ہیری بھی آ جاتا ہے نینسی کہتی ہے کہ میں نے ایک یو ایفو دیکھی ہیری اس پر یقین کر لیتا ہے صبح نینسی سائٹ آٹریس سے ملتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ میں نے کل رات ایک ایلین شپ یو ایفو دیکھی نینسی کہتی ہے کہ کیا آپ مجھ پر یقین ہیں وہ کہتی ہے یس اس کے بعد نینسی ہیری سے کہتی ہے کہ مجھے وہاں جا کر ثبوت اکھٹے کرنے ہوں گے تاکہ لوگ مجھ پر یقین کر سکیں پھر یہ دونوں اسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں نینسی نے یو ایفو دیکھی تھی کچھ دیر بعد وہاں پھر سے وہی یو ایفو آ جاتی ہے نینسی بہت خوش ہوتی ہے کہ دیکھو یہ سچ ہے کسی نے مجھ پر یقین نہیں کیا اس کے بعد نینسی اس کے نیچے چلی جاتی ہے اور وہ یو ایفو نینسی کو پکڑ لیتی ہے اور نینسی کو اندر خیچ کر لے جاتی ہے اس کے بعد ہنی کو چھت سے کچھ آواز آتی ہے اور وہ اوپر چیک کرنے جاتی ہے پر وہاں اسے نینسی ملتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیسے آئی نینسی آسمان کی طرف اشارہ کرتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے سائیکائٹرس کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے بس اسے آرام کی ضرورت ہے نینسی کے پتہ نہیں چاہتے کہ یہ بات بہار آئے اس پر ہیری ان سے لڑنے لگتا ہے تب ہی وہاں نینسی آ جاتی ہے ہیری اس کی ماں کے بارے میں کمنٹ کرتا ہے اور یہ دونوں لڑنے لگتے ہیں تب ہی نینسی کو بہت زیادہ گس آ جاتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کا سائز بڑھنے لگا ہے اور وہ لگتار بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتے بڑھتے چھت میں گھس جاتی ہے صبح ہیری ایک اور ڈوکٹر کو لاتا ہے نینسی کو دکھانے کے لیے اور نینسی کو دیکھ کر وہ ڈوکٹر بھی حیران ہو جاتا ہے سائیکائٹرس کہتی ہے کہ یہ نورمل انسان جیسی ہی ہے ڈوکٹر نینسی کو ساتھ لے جانے کو بولتا ہے پر نینسی منع کر دیتی ہے رات میں نینسی ایک سویمنگ پل میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہاں ہیری بھی آ جاتا ہے نینسی کہتی ہے کہ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے پر مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے ہیری کہتا ہے گوڈ نائٹ نینسی جس پر اسے گصہ آ جاتا ہے اس کے بعد صبح سائیکائٹرس نینسی سے ملنے آتی ہے پر تب ہی وہاں ہیری کا ڈوکٹر بھی بڑا سا انجیکشن لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی نیند کی دوائی ہے جس سے تمہیں اچھا محسوس ہوگا میرے پاس تمہارے پتی اور پتا کی پرمیشن ہے تب ہی نینسی کہتی ہے کہ میری پرمیشن کا کیا اور وہ انجیکشن لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی تمہیں زیادہ ضرورت ہے پر سائیکائٹرس اسے روک دیتی ہے پھر نینسی وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد رات میں ہیری ڈینر کے لیے آتا ہے اور وہ دونوں ڈینر کرنے لگتے ہیں نینسی کہتی ہے کہ یہ بہت رومنٹک ہے تمہیں یاد ہے ہم نے لاسٹ ڈینر کب کیا تھا نینسی کہتی ہے کہ جب سے میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے ہم کافی قریب آ گئے ہیں ہمیں بات کرنی چاہیے تم نے کبھی گلیورز ٹریول کے بارے میں سنا ہے مجھے اس وقت ویسا ہی محسوس ہو رہا ہے اور میرے چاروں طرف سب کھلونے لگ رہے ہیں اب ہم ساتھ رہیں گے بہت مزائے گا گلیورز کے لیول کا پیار ایمیجن کرو ہیری کہتا ہے کہ تم پاگل ہو کیا تم بیمار ہو انیچرل ہو اس پر نینسی کو گسا جاتا ہے اور وہ ٹرک کو اٹھا کر فیک دیتی ہے ہیری کہتا ہے کہ تم ایک بڑا سا مزاق ہو نینسی کہتی ہے کیولے میں تجھے مسل کر رکھ دوں گی پر اچانک وہ بے ہوش ہونے لگتی ہے اور بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے اور ہیری نینسی کو چھوڑ کر ہنی کے پاس آ جاتا ہے ادھر نینسی کے پیتا بھی اپنے پروجیکٹ میں بیزی ہوتے ہیں ان دونوں کو اس کی کوئی پروہ نہیں ہے کچھ دیر بعد نینسی کو خوش آ جاتا ہے اور وہ ہیری کو ڈھونڈتے ہوئے شہر میں آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ میرا ہزبینڈ کہاں ہے یہ لوگ اسے شانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر نینسی اب اور برداشت نہیں کر سکتی اور وہ ہیری کو ڈھونڈنے لگتی ہے پر لوگ اسے دیکھ کر ڈرنے لگتے ہیں نینسی گھر گھر میں ہیری کو ڈھونڈتی ہے نینسی کے پیٹا کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ وہ شہر میں آ گئی ہے اور نینسی ہیری کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے قریب آنے لگتی ہے اور اسے وہ مل جاتا ہے ہنی اس کے اوپر گن پوائنٹ کرتی ہے پر نینسی اسے خلونی کی طرح ٹیٹ کرتی ہے اور اسی بیچ ہیری بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر نینسی اسے کار سمیت اٹھا لیتی ہے اور اسے باہر نکال لیتی ہے پر تب ہی وہاں سیکیورٹی گارڈ نینسی ہیری کو لے کر شہر سے باہر آ جاتی ہے پھر اس کے سامنے بجلی کے تار آ جاتے ہیں اور وہ رکھ جاتی ہے تب ہی وہاں پولیس اور اس کے پیٹا بھی آ جاتے ہیں پر نینسی کے پیٹا اسے سنبھالنے کے بجائے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے میری بیزتی کرنا بند کرو نینسی کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی تمہیں میری کبھی فکر نہیں کہ صرف پیسے کی پرواہ ہے نینسی کا باپ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس گن ہے کچھ کرو شہرک کہتا ہے کہ کوئی فائر نہیں کرے گا جب تک میں نہ کہوں فائر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ شہرک نے فائر کہہ دیا ہے اور یہ نینسی پر فائر کرنے لگتے ہیں جس سے نینسی بجلی کے تاروں پر گر جاتی ہے اور اسے کرنٹ لگ جاتا ہے شوک کی وجہ سے نینسی بے ہوش ہو جاتی ہے اور تب ہی وہاں یو ایفو آ جاتی ہے اور وہ نینسی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نینسی کے ساتھ ساتھ ہیری بی یو ایفو میں آ چکا ہے جسے بندی بنا کر رکھا ہوا ہے اور باقی دو باتیں کرتے ہیں کہ آدمیوں کا دور گیا اب اوڑتے ڈومینیٹ کریں گی تب ہی ہم نینسی کو دیکھتے ہیں وہ کہتی ہے کہ اب اس کی عادت ڈال لو نینسی کہتی ہے کہ نہ صرف میں چینج ہوئی ہوں بلکہ پورا یونیورس بدل رہا ہے یہ نیا یونیورس ہے امید ہے کہ تم سمجھ گئے ہو ورنہ بار بار کوشش کرتے رہو اس کے بعد نینسی وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب اسی یو ایفو میں ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے اور کمنٹ کر کے بتاؤ آپ کو کیسی لگی یہ الگ سٹوری ویسے مووی نائنٹی نائنٹی تھری کی ہے